شیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ کی پہلا آپ کا لیکچر میں نے دیا پھر دوسرا لیکچر آپ کو میں نے سالو ایکسرسائز کرمائی آپ تو دو میرے لیکچر جو جیسے میں کیے اس پر ان سالو ایکسرسائز کرمائی تھی جسٹ فور پریکٹس اب جو میں پڑھا رہا ہوں وہ لیکچر 3 ہے انگلیش تریئے ترڈیئر کا لیکچر 3 کامپنی ایکچن نمبر بان اب جو کامپنیش نمبر بان پڑھا رہا ہوں نا یہ ان سالوٹ ہے تو اس کو ہم نے خود سالوٹ کرنا ہے وہ جو دو میرے پریکٹس کرے لیکن یہ بھی پریکٹس ہے آپ کی لیکن یہ اب کیونکہ میں انوی بکڈیٹو والوں سے پڑھا رہا ہوں گولڈر نوٹس یہ بک میں نے آپ کو کہا تھا یہ گولڈر نوٹس آپ دیکھ رہے ہیں گولڈر نوٹس بی ایر تھرڈی ایر انوی بکڈیٹو والوں سے اس کتاب سے میں پڑھا رہا ہوں اور اس کتاب سے جو دو ایکسرسائز پہلے پڑھا رہی ہیں جو دو لیکچر آپ کو دے دیوئیٹی ہیں وہ سارڈ ایکسرسائز تھے اب اس کی پروپرس میں ایکسرسائز دینا شروع کرتی ہیں وہ ہم شروع کریں گے لیکن ہے ہی ہماری پریکٹس ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ پریکٹس ہوگی تو یہ ہوگا تو آج ہم کہنے رہی ہیں لیکچر 3 میں کمپری اینچر نوبر 1 جو شروع ہو رہی ہے ایر فیو سٹارز آر نون سے لے کر چلتے چلتے آخری لائنس کی وانڈرنگ آباؤنڈ ان سپیس یہاں تک یہ کمپری اینچر ہے یہ بھی میں پڑھاتا ہوں اور اس کا ٹائٹل میں نے ایڈوانس بتا دیا کہ اس کا ٹائٹل آپ نے دینا ہے سو جیسٹ ڈا ٹائٹل آف دا پیسیج وہ ہے دا یونیورس ان میں پوٹی پو سے گولڈن لوڈ سے پڑھا رہا ہوں اب میں پیسیج پڑھتا ہوں ایکسرسائز نمبر 1 بس میں نے کہا تھا اس میں ہمیں لفظوں کے مائنی نہیں تلاش کریں اس لیے میں مفہوم نکالنا کہ وہ کیا کہا ہے کہتا ہے چند ستارے ایسے ہیں جو جانے جاتے ہیں بہت مشکم بہت بڑے زمین سے کچھ ستارے ایسے ہیں جو زمین سے بہت بڑے جانے جاتے ہیں بہت زمین سے بہت زیادہ آر سو لاکھ بہت بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ سو ہزار سے بھی زیادہ جو زمینیں ہیں اگر وہ کن بھی پیٹ کر دی جائیں ہر ستارے کے ادھر جو تب بھی خوری جگہ تب بھی سپیس بچ جائیں یعنی ایک ستارے کے ادھر اتنی جگہ ہوتی ہے مائنہ then we find a immense star large enough جہاں ہم بہت بڑے ستارے جو ہے large enough to contain melions & melions of earth یعنی یہاں اللہ کا بھلا کرے بہت زیادہ ستارے ہوتے ہیں بہت بڑی ستارہ ستارہ ہے جو کنٹین ہوتا ہے مجتمع ہوتا ہے ملینز اور ملینز آفر یعنی جس میں ہزار و کرونوں زمینیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور ٹوٹل نمبر ستارٹ جو ہوتے ہیں اس کائنات کے در جو ٹوٹل مقدار ستاروں کی میں نے آپ کو بتایا تھا سیکنڈی کلاس کے یہ ٹاپک ہے اس میں نے بتایا تھا کہ وہ اتنی زیادہ تعداد ہے اتنی زیادہ تعداد ہے جتنی کہ پوری دنیا کے سمندر کے جو سمندر کی جسائی پر جو ریت کے ذرات ہیں ان ذرات سے بھی بڑھ کر اس کائنات کے در ستاروں کی تعداد موجود ہیں وہی بار اس نے لکھی لیا ہے پوری دنیا کے سارے سمندر کی جو ریت کے ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہے ستاروں کی اور ہمارا جو گھر ہے یہاں پہ گھر سے بڑھا زمین ہے تو ہماری زمین اس کے مقام میں پھر کیا ہوگی سوچ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ہوم ان سپیس میں مئیڈ اگیس جب ہم اس کی پرمائش کریں تو بڑھ در جو ریورس کنٹینز تو ہمارا دماغ ہل جاتا ہے کہ یہاں یونیورس کس پر مشتنی ہے کتنی مشتنی ہے کتنی بڑھی ہے یہ یہ جو بڑھن سٹار ہیں یہ خلاو میں گھوم پھر رہے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں یہ تب اٹھا ہمارا پیسنج اب اس پر مبنیم قویسنز کریں گے تو پہلے قویسنج ہے آر اور سٹارز بگر دیں کیا تمام ستاری زمین سے بڑھے ہیں کیا زمین ایک ستارہ ہے یا سیارہ ہے تو اس کے جواب ہم دیں گے کہ ہاں یس کہ بہت زیادہ ستارہ زمین سے کئی گناہ بڑھے ہیں اور زمین ایک ستارہ ہے ستارہ ہے سیارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گلد گھوم رہا ہے اگر آپ پرسنے ہیں what is the planet اب پلانیٹ کی عورت ہے تو میں نے بولا ایسے ستارے جو سورج کے گلد گھومتے ہیں انہیں سیارے کہتے ہیں سچ سٹارز that revolve around the sun جو کس کے گلد گھومتے ہیں سورج کے گلد گھومتے ہیں are all planets انہیں planets کہتے ہیں ڈیسرا پرسن ہے how does the size ڈیسر کیا سائز ہے ہمارے زمین کا سائز کیا باقی ستارہ کے سائز کے مقابلے میں ہمارے زمین کا سائز لکھتے ہیں تو آپ کا پتہ ہے کہ سو بھی بہت بڑے ستارہ ہیں میں نے بھی بتایا کہ ایک ستارہ کے لئے بہت زمینیں آسکتی ہیں تو اسی طرح زمین کا سائز باقی ستارہ کے سائز کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور بہت ستارہ کے مقابلے میں ہمارے زمین بہت چھوٹی ہے very small very small the smallest پر کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد very smallest as compared with the other stars دوسرے ستارہ کے مقابلے میں چوتھا کہتے ہیں what rough estimate has been given کون سا ایک rough estimate ایک انتاظہ لگایا ہے کہتے ہیں تو ستارہ تدارہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں میں نے بہت زیادہ ستارہ ہوتے ہیں there are many stars in the universe that equal to the equal to the grains of sand on all the seashores of the world کہ دنیا کے تمام جو سارے سمندر کے لئے ایک زیادہ تو اس کے مقابل ان ستارہ کی تدارہ ہیں یہ میٹھا چار سوال پانچ وانچ وانچ وان میرے بیٹے وہ پوچھے گا کہ what is the suggest the title of the passage اس passage کے جو title ہے وہ suggest کریں تو میں نے already وہ بورڈ پر لیدی ہے تو یہ رکھیں گے the title of the passage is the universe یہ اس کا title ہے اور پاتھوا سوال بیٹا آپ کہا ہے گا کہ وہ کہ اڈیا گیا پہریک ایک impressive لکھیں تو impressive میں نے ایک کو گولا کہ آپ نے ایک بڑی میں جو نمبر ون. اب انشاءاللہ کل ہم آپ کو نیکس لیکچر دیں گے. لیکچر فور جس میں ہم اگلی اچھی سائج کروائیں گے.